موسیقی 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 اللہم ربنا الہمنا نشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا قلاوته آنا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین ہمارا تو یہ سلسلہ درس آج کل چل رہا ہے اس کے زمن میں جو حضرات پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زور میں ان صورتوں کے مابین جو رفت ہے اس پر دے رہا ہوں جہاں تک ان صورتوں کے ترجمے کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب شعور مسلمان ان کے ترجموں کو نہ جانتا پھر خاص طور پر یہ دس صورتیں جو ہیں جو صورت الفیل سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہیں پھر مصفر کے خاتمے پر جو صورت الناس ہے یہ دس صورتیں تو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یہ بہت مختصر صورتیں ہیں اور ترابیہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہو چکا ہوتا ہے تو بقیہ دن جو ہیں وہ انہی دس صورتوں کے حوالے سے دس رکت ہیں پھر دس صورتوں کے حوالے سے انہی سے دہرا کر بقیہ دس رکتیں پوری کی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا ذرا سا بھی دینی مزاج ہے اسے یہ دس صورتیں تو یاد ہیں اور ذرا سا بھی کوئی دینی ذوق بھی ہے تو ان کے ترجموں سے وہ واقع ہے اصل شئے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مصف میں رب کیا ہے پہلی بات جو ہے آج کی ان دو صورتوں کے بارے میں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین جو نسبت زوجیت ہے یا بہنیں ہونے کا رشتہ ہے یہ نفس حدیث میں آیا ہے اخوات بعض صورتیں آپس میں بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن نسبت زوجیت یہ مولانا امین اصلاحی صاحب کی اسطلاح ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے زوجین کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ دو چیزیں جن کے مابین مشابہت بھی ہو اور ایک اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو بھئی طور کے دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کر سکیں تو اکثر وہ بیشتر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ ایک تو مضمون جو ہے اس میں مناسبت بہت ہوتی ہے پھر یہ کہ وہ کسی ایک خاص پہلو سے ایک ہی تصویر کے دو رخ جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ تو گویا کہ ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے دوسرا رخ دوسری صورت میں آتا ہے تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ بھی اس نسمت زوجیت یا باہمی بہنے ہونے کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے بہت نمائع ہیں اور ان میں جو اصل شئے ہے کہ جو ان کو جوڑ رہی ہے وہ ایک تقابل ہے موازنہ ہے ایک تزاد کا مظاہرہ ہے کہ ایک طرف سیرت و کردار ہے سرداران قریش کی یہ جو آغاز ہوا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آخری دس صورتوں میں سے خاص طور پر آٹھ صورتیں یہ تو سیرت النبی سے متعلق ہے اور چونکہ بلکل ابتدائی دور کا معاملہ ہے اسی پہلو سے وہ سیرت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے آپ کے جو مکی دور کے ابتدائی ایام ہیں ان میں جو مسائل پیدا ہوئے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی اور دعوت میں ابتدان اہم ترین نکتہ یہی تھا انذار آخرت آگاہ ہو جاؤ ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤگے زندہ کیے جاؤگے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا جس کے نتیجے میں جزا اور صدا ہوگی خدا کی قسم تم سب مر جاؤگے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں اور پھر اٹھا لیے جاؤگے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا لازمان پھر تمہیں بدلہ ملے گا لازمان بھلائیوں کا بھلا بدلہ بھلا بدلہ بھرائیوں کی بری صدا اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور بری صدا کیا ہے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ تو جب یہ دعوت شروع ہوئی تو اگرم کھلبلی بچ گئی ایک یوں سمجھئے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوپہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو مکہ کی سرزمین تو فوراں ہی گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے مخالفین نے اسی جزا اور صدا کا انکار کیا یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی دعوت میں توحید بھی تدریجاً بعد میں اس کے پہلو دمائے ہونے شروع ہوئے بنیادی اور ابتدائی نکتہ انزار آخرت کا ہے جس سے وہ حلط المچی ہے اور یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ ان صورتوں سے پہلے جو چھے صورتیں ہیں صورت الزلدال سے لے کر صورت الحمضہ تک ان پر یہ انزار اپنے منطقی انتہا کو بھی پہنچ چکا اور اختتام کو بھی پہنچ چکا بقیہ یہ دس صورتیں اصل میں سیرت کے مختلف پہلے ہیں ان سیرت کے مختلف پہلوں میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ جو ایک تم ایک فضا پیدا ہو گئی مکہ میں ایک طرح مکذبین ہیں جھٹلا رہے ہیں نہیں نہیں ہی ہاتھا ہی ہاتھا لما تو عدو انہونی بات ہے جو محمد کر رہے ہیں اے دا متنا وکلنا ترابا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے اے نالا مبعوسون اب آباؤ ذا لولون کیا ہمیں اٹھا لیے جائیں گے ہمیں پچھلے آباؤ ازاد کو جنہیں مرے کھپے ہوئے بھی سیکڑوں برس بیٹھ گئے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے انہونی بات ہے ناممکے تھے یہ تو صرف ایک دھونس یہ جمع رہے ہیں کوئی حقیقت اس کی نہیں ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی ابھی خال خال ایک ایک دو دو کر کے جو آپ کے دامن میں آ رہے تھے ابو بکر آگئے علی آگئے حضرت خدیجہ آگئے حضرت زید آگئے پھر عشرہ ابو بکرہ میں سے باقی آئے جمع ہو گئے پھر اور آ رہے ہیں تو یہ ایک کشاکش ہے جو اس سرزمین میں شروع ہو چکی تھے اس میں ان دونوں صورتوں میں وہ جو ایک اصول ہے عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے طرف الاشیاء بے ازدادہا اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے جو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے دن کی حقیقت زیادہ نکھر کر سامنے آتی یہ رات کے پسمندر میں رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو اس کی حقیقت شاید ہم پر واضح نہ ہوتی لیکن تضاد سے وضاحت ہوتی ہے طرف الاشیاء بے ازدادہا رات کی بھی حقیقت دن کے پسمندر میں نمائی ہوتی ہے تو ایک تضاد ہے کردار کا ایک ہے مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سورہ قوسر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْسَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْلَبْتَرَ آپ کا دشمن ہی ہے جو ناکام اور خاصر اور نامراد ہوگا دوسری طرف پہلی سورت سورہ معمون اس میں کردار دکھا دیا گیا جو جھٹلا رہے ہیں جزا و صدا کو کیا تم نے دیکھا نہیں جو جھٹلاتے ہیں جزا و صدا کو کیا وہ ہی نہیں ہے کہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو اور مساکین کو محتاجوں کو کھانا خود تو کیا کھلائیں گے دوسروں کو بھی ترغیب دینے کو تیاز نہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے نمازیں ضائع کر چکے اور جو اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں خب وہ نماز کی ہو قغریبوں کو کھانا کھلانا تو وہ ریاکاری کے لئے اللَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور ان کی پستی اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں ان کے زمن میں بھی بخیل واقع ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان میں در حقیقت ان کا کردار دیکھ لو ابو جہل کو دیکھ لو وزید ولی بن مغیرہ کو اتنا بڑا رئیس لیکن اس کے اندر یہ اصاف موجود ہو دیکھ لو اخنس ابن شریع کو دیکھ لو اقبہ ابن ابی معید کو یہ ہیں تمہارے سامنے کردار اب اس کے حوالے سے اب دیکھو محمد کو ان کے خلق عظیم ان کے خلق عظیم کے تم خود گواہ ہو ان کو اصادق علمین کا خطاب تم نے خود دیا ہے تو در حقیقت ان دو صورتوں میں اصلاً جو ہے حضور کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کرنا ہے جو صورت القوسر میں آیا لیکن پسمندر اس کے لیے تضاد کا پسمندر فراہم کیا گیا جو رعوسہ قریش تھے سرداران قریش تھے ان کی صیرت ان کے کردار ان کی دنات ان کی جو پستی ہے اس کے حوالے سے اب ان دونوں کے مابین جو نسبت زوجیت کا ایک دوسرا تقاضہ ہے مشابہت کیا ہے وہ بھی تین پوائنٹ نوڈ کر لیجئے صورت القوسر میں فرمایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم قوسر ہے خیر کثیر اور ان کے لیے ویل ہے تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ان کا انجام وہ ہوگا پھر یہ کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے فصل لربک اور ان کا حال یہ ہے یہ اگر کوئی نماز کے نام سے کوئی شے جو ہے کوئی ٹکریں مارتے بھی ہیں تو صرف ریاکاری کے لیے حقیقت میں تو نماز کو جائے ہی کر چکے ہیں یہ اب تقابل ہو رہا ہے کنٹراسٹ ہے حضور کو حکم دیا جارہا ونحر اور نحر کا اصل میں پس منزل کیا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ذہن میں رکھئے کہ اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں جو ہمارے ہاں اسٹیپل فوڈ کا تصبر ہے کہ وہ گیہو ہو چاول ہو ان کے ہاں اصل فوڈ گوشت تھا گوشت کھلانا زیادہ سے زیادہ اونٹ زبا کرنا یہ ان کے ہاں گویا کے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو فیاضی کی سب سے بڑی علامت تھی اونٹ زبا کرو گوشت تقسیم کرو ونحر اور ان کا حال کیا ہے لا يحبعنا تعامل مسکین وہ مساکین کو کھانا کھلائیں خود تو کیا کھلائیں دوسروں کو بھی کہنے کے لئے تیار دیں تو یہ تقابل آ گیا تین اعتبارات سے اور دونوں کو جوڑنے والی شیئے یہ کہ یہ کنٹراست ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نمائع ہو رہا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے کہ سابقہ دو صورتوں کا جو جوڑا تھا ان سے ان کا کیا رب تھے صورت الفیل صورت القریش اس میں در حقیقت یوں سمجھئے کہ پہلی صورت میں خانہ کعبہ کی عظمت بیان ہوئی یہ ہمارا وہ گھر ہے جس کو ہم نے موجزانہ طریق پر بچایا تمہاری اپنی یاد داشت ہی کا دور ہے وہ حضور کا یوم پیدائش پچاس دن پہلے جو ہے پچاس دن بعد حضور پیدا ہوئے ہیں اس کی اواقع فیل کے تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو چشم دید دوا تھے کتنا بڑا طوفان آیا تھا ساٹھ ہزار کا لشکر یعنی اس زمانے کے حساب سے انیمیجی نیبل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا لشکر جو کفار کا جمع ہوا تھا مسلمانوں کے سنکوبی کے لیے وہ بارہ ہزار کا لشکر تھا قضوہ خندق میں جس میں سب کے سب آگئے تھے جنوب سے بھی شمال سے بھی مشرق سے بھی تمام قبائی کی قوت یہود بھی آگئے سب آگئے اور وہ بارہ ہزار تصور کیجئے اس سے پانچ گناہ لشکر ساٹھ ہزار جس میں ہاتھی جیسی شیفی موجود جو اکثر اور بیشتر تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی یہ کیا بلا چلی آ رہی ہے یہ کوئی شرمنٹ ٹینک ہے یا کیا مسئبت ہے اس کے مقابلے کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے پرندوں کے ذریعے سے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکلیاں دے کر ہم نے بھیجا ہے جنہوں نے بلٹس کا کام کیا اور بلٹس بھی وہ جو سٹیرائل نہیں تھے بلکہ انفیکشن پیدا کرنے والے تھے تعاون کا مرض اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے اور وہ بھس بن کر رہے گئے جیسے کوئی جانور جو ہے کھالے کے بعد چارہ اور پھر جگالی کرے تو جس میں سے جو کچھ گر جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کی حالت اس پورے لشکر کی ہو کر رہ گئی اکثر اور بیشتر نہیں کھیت رہے اور جو بقیہ ہیں وہ جا کر اگر پہنچے بھی ہیں خود اب رہا جو ہے واپس پہنچ کر یمن میں اور وہ پھر ہلاک ہوا ہے جسم پھٹا ہوا پھوڑے نکلے ہوئے سال میں پہنچا تو سورة الفیل کا مضمون یہ تھا سورة القریش کا کیا تھا تمہیں چاہیے ہے قریش کہ تم اس گھر کے رب کی پرستش کرو تم نے بٹا لگا دیا اس کی حرمت کو تم نے یہاں بدخانہ بنا کر رکھ دیا ہے تین سو ساٹھ بک جمع کر دیا ہے تمہیں تو یہاں تمہارے جد عمجد جو ہیں ابراہیم انہوں نے یہاں آباد کیا تھا کس لیے تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا گیا یہ توحید کا مرکز تھا یہ اللہ کا گھر ہے تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا اس کی عظمت کو جو ہے تم نے گزن پہنچایا تمہیں چاہیے کہ اب بھی بات آجا یہ پس منظر ہے عرب کا اور اس میں اب یہ صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہ گویا کے اعلان ہو رہا ہے کہ اب قریش کی یہ کفار اور مشرقین قریش کی سیادت اور قیادت ختم ہو رہی ہے اب جو حرمت کعبہ ہے اور عظمت کعبہ ہے اس کا احیاء اس کی تجدید ریسٹوریشن جسے آپ کہیں گے کہ اسے ریسٹور کیا جائے اس کے اصل مقام پر وہ مقام جس کو کہا گیا تھا اب اس کعبے کی اصل حرمت کو ریسٹور کریں گے اس کی اصل عظمت کو بحال کریں گے اب پھر اسے صاف کر دیں گے قوام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے یہ تصویریں جو تم نے لاکے رکھ دی ہیں اور یہ مجسمیں جو یہاں پر جمع کر دیئے ان سب سے پاک کر دیا جائے ہیں تو گویا کہ یہ دو صورتیں اور وہ دو صورتیں بھی آپس میں مربوط ہو گئیں وہ پس منظر ہے قریش کا تاریخی عظمت تھانے کعبہ کی قریش کی گمراہی شرک کا جو انہوں نے نظام استیار کیا اس میں پہلی صورت میں پھر قریش کی دنات اور پستی جو ان کے کردار میں در آئی اور پھر یہ کہ اب اس عظمت کعبہ کی احیاء اور تجدید کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے ہوگا اس لیے کہ اب اس کی تولیت تم سے چھین کر ان کو دے دی گئے محمد اور اس کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمیشہ کے لیے بتولی ہوں گے اس گھر کے یہ ان چار سوروں کے درمیان باہمی رفت جو ہے وہ قائم ہوا ان میں سے ان سورتوں کا جو مجموری جو ہے سورہ معلوم اور سورہ کوسر کا جو مضمون ہے اس کا ایک تقابل کیجئے جیسا کہ میں پہلے بھی ارز کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری پارے کی جو سورتیں یہ آپس میں بھی ان کا ایک بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے اس میں ایک تو سورہ نون یا سورہ قلم جو انتیس میں پارے کی دوسری سورتیں اس میں جو مضامین آئے ہیں گویا کہ یہ دو سورتیں انہی مضامین کی وضاحت کر رہیں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سورہ نون میں نون والقلم وما یسترون کے بعد تین آیتوں میں حضور کی شان بیان ہوئی اور اس کے مقابلے میں آگے چل کر آیا سردارانِ قریش اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر کے نزیق مہا ولید بن مغیرہ کا کردار ہے بعض کے نزیق اخنص ابن شریخ کا ہے وہ کنٹراسٹ ایک ہی صورت میں ابتدائی سولہ آیتوں میں سے پہلے تین آیتوں میں حضور کا مقام اور اس کے بعد مفصل کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے جو حضور کے مخالفین تھے تو بڑا گہرا رب جو ہے ان دو صورتوں پر جو مشتمل جوڑا ہے اس کا قائم ہوا سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ اسی طریقے سے وہ جوڑا سورت الدحا اور سورت الانشراح کا ان دونوں کو جمع کیجئے ان میں کیا مضامین آئے ہیں حضور کے لئے نوید وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَيْعُكِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور یہاں آیا اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ بات وہی ہے وہی انداز ہے اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر اس لیے کہ جیسے کہ لفظ قوسر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی محتاط و قسرت یہ اس لفظ کے معنی ہے اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورة الدعا میں اور سورة الانشراع میں کہ آپ کا آنے والا لمحہ ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے وَلَا صَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْنَا یہاں ایک ہی آیت میں اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ ہم نے کل خیر تمام حسنات انتہائی قسرت اور بہتات کے ساتھ آپ کو عطا کر دی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورة الانشراع ختم ہوئی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور سورة القوسم میں مضمون آیا فَصَلَّ لِرَبِّكَ مَنْحَدْ اس طریقے سے ان تین سورتوں کے ساتھ ان تین مقابات اس آخری گروپ کے ان سے یہ سورتوں کا جوڑا یہ آپس میں مربوط ہے اب اس کے بعد آئیے سورة المعون اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّين فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِين پہلے ترجمہ کر لیجئے اَرَائِتَ کیا تُو نے دیکھا اور مراد کیا ہے رویت دونوں چیزوں کے لئے آتی رویتِ ظاہری رویتِ مانوی رویتِ مانوی ہی سے لفظِ رائے بنا ہے میری رائے یہ ہے یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے وہ رویتِ باطنی ہے تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا ان کی سیرت و کردار کا تجلیہ کیا اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّين جو جھٹلا رہا ہے دین کو جزا و سزا کا منکر ہے وضاحت میں بعد میں کروں گا اب اس نے ترجمہ کر لیجئے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِين اب ذرا غور کرو وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے وَلَا يَحُقُضُ عَلَا تَعَابِ الْمِسْكِين اور محتاجوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں فَبَيْلُ لِلْمُسَلِّين تو ہلاکت پر بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے المسلین یا تو یہ کہ اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُون کے ساتھ جوڑا جائے گا یا یہ کہ خاص طور پر محبود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا اَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاطِهِمْ صَاحُون جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل اس کی حقیقت سے غافل اس کے مقصد سے غافل پھر نمازوں کے تاریخ جو چھوڑ چکے ہیں اس کو اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُون کوئی خیر کوئی نوکی اگر ہے بھی تو ریاہ کاری ریاہ اور سمع دکھاوے کے لیے بڑھائی کے لیے سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے مععون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں روک کر رکھتے اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے تین سورتوں سے سورة العلق کی تین آیات آپ کو یاد ہوگا میں نے ارس کیا تھا آیت نمبر چھے سات اور آٹھ ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسجے کا تعلق ہے وہ تین آیتیں بہت اہم ہیں بڑی بنیادی ہیں بہت جامع ہیں کوئی نہیں یہ واقعہ ہے حقیقت ہے انسان سرکشی پر تعدی پر ظلم پر آمادہ ہوئی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے دیکھتا ہے اپنے تئی آزاد کوئی پکڑ نہیں میں نے جھوٹ بولا زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا کچھ بھی نہیں ہوا جھوٹ بول دیا میں نے میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا کچھ نہیں ہوا نہ میرا ہاتھ ٹوٹا نہ میرے پر کوئی اور شاہ مت آئی حرام کھایا میں نے خوب کھایا رچ گیا پچ گیا جسم کا جز بن گیا دنیا میں عزت ہو گئی میں نے یتیم کا مال تک ہڑپ کر لیا میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہو یہ ہے استغناء کہ اس دنیا میں جو مورال لاؤ ہے اخلاقی قانون وہ نافذ نہیں ہے اس کے تو نتائج نکلے گئے آخرت میں اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی محدود سا نتیجہ نکلاتا ہے ٹھیک ہے بہت کوئی بندکاری ہو رہی ہے شفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا لیکن یہ بھی سب کو نہیں پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی احتمام بھی ہو جائیں گے اور بچاؤ کے ٹھیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا اصل جو صدا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے دار الجذاب وہ ہے یہ دار الامتحان ہے تو دار الامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا اس کا علاج کیا ہوگا اِنَّا اِرَا رَبِّكَرْ رُجْعَا یقیناً تیرے رب کی طرف نوٹنا ہے یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سلف سنسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جواب دہی کرنی ہے رب کے حضور میں جانا ہے کھڑے ہونا ہے اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے یہ فلسفہ تین آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے اسی کو دیکھئے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی ہے جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازم منحہ کر رہے گی کوئی خیر اور نیکی ہوگی ریاکاری کی ہوگی دکھاوے کے لیے ہوگی اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفات ہے یا تو وہ خیر نہیں ہے خیرات نہیں ہے انویسٹمنٹ ہے الیکشن لڑنا ہے اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی خیرات تو نہیں ہے یا یہ ہے کہ کوئی شہرات حاصل کرنی ہے فاؤنڈیشنز قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں خطابات لینے ہیں ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق ونہ مضمون ہے پھر سورہ متففین کے ساتھ اس کا رب قائم ہوتا ہے وہاں بھی یہی بات ہے وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں دنڈی مارتے ہیں اور تف کہتے ہیں بڑی حقیر شہر دنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے سیر کی بجائے پندرہ چل آنکھ کول دے گا بہت ہی حقیر لیکن ایمان بیش دیا اس نے ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے خریدارت نے تو نہیں دیکھا اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب نہیں کرتے اسی لئے فرمایا وَيْلُ لِلْمُقَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى الْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَذُنُّ اُلَائِكَنَّهُمْ مَبْعُوسُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الْنَاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سب کچھ اسی لئے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں معاخضے اور معاشبے کے لئے کھڑے ہونا ہو تو وہاں ترتیب کیا تھی اخلاقی دنات کا ذکر پہلے اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے آخرت کا انکار یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دنات اور تیسری سورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورت تین کے سورت تین کے آخر میں فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَاقَمِ الْحَاکِمِينَ پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا اور سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورت تین گویا کہ اس کا جواب اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ دیکھا تم نے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں درہا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامل ہیں تو ان تین سورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم درہ تفصیل سے غور کریں اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ رویت میں دو بیان کر چکا رویتِ بسری آنکھ سے دیکھنا رویتِ قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت کو اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو شیع کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی جیسے کہ حضورﷺ کے دعا ہے ربِ اَرَنِي حَقِيقَتَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَا اے اللہ مجھے تو عشیاء کی حقیقت دکھا ظاہر تو سب ہی دیکھ رہے ہیں کتہ بلی بھی دیکھ رہا ہے ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں یہ ہاتھی چلا رہا ہے یہ بکری ہے یہ کار چلی آ رہی ہے یہ تانگا ہے یہ تو کتہ بلی نے بھی دیکھ لیا مجھے تو حقائق دکھا حقیقت الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَا اَشْيَاء کی اصل حقیقت تو رویتِ عَرَائِقَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّينَ اس میں تاجب کا انداز بھی ہے اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہا ہے یہ دیکھو ان کو جو جزا اور سزا کے ممکن ہیں ان کے کردار پر غور پرو ان کے ظاہری تھاٹ باٹ سے دھوکہ دکھاؤ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے سیادت حاصل ہے قیادت حاصل ہے یہ چودری ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت ہے مکہ کی حکومت ہے محمد یوں سمجھئے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں بَدَا لِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ بَدَا ابھی کوئی جمعیت نہیں کوئی طاقت نہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عزمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے بَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْنَمُونَ اگرچہ کہ منافقین اس کا حاصل نہ ہو کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہیں رویت زاہری دیکھ لو یہ جھٹلانے والے اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے ان کی صیرت کیا ہے اللہ ذی اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں یا تو کوئی معین شخص چنانچہ رائے ہیں اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنص ابن شریک ہے ولید ابن مغیرہ ہے بعض نے ابو جہل کا نام لیا ہے تو اللہ ذی سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل لیکن یہ کہ اس کا مال سارا ہڑپ کر گیا تھا وہ یتیم بہت برے حال میں بالکل غریہ نباس بھی اس کے پاس نہیں تھا وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے کوئی میرا مال اس سے کوئی لے کر دے تو سب نے استہزان حضور کی طرف اشارہ کر دیا تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو کہ وہ ہے وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے ہم تو نہیں دلا سکتے ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی ہاں وہ ہے اب وہ یتیم بچارہ اسے کیا پتا ہے یہ استہزار کر رہے ہیں مذاہ کر رہے ہیں وہ چلا گیا حضور کے پاس جا کر اس نے وہی فریاد کی آپ فوراں اٹھ کھڑے گئے ساتھ گئے ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے ہو اور بے چونوں چرہ ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل کیا پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو صحابی ہو گیا یہ بھی گیا محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے تکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا ایسی دہشت مجھ پر تاری ہوئی ہے میں اس میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لئے کہ میں ان کے حکم کی تعبیر کروں بہرحال یہ معین اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراد لیکن وہی جو اصول ہے تفسیر کا کہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھی ہو تب بھی جو اس کے الفاظ کے اندر مضمون کا عموم ہے اس کو پیش نظر لکھنا چاہیے تمام منکر جو ہیں آخرت کے اگر ان کے کردار کا جائزہ لوگے تو وہ یہی ہوگا یکذبو بددین جو جھٹلاتے ہیں دین کو یہ دین کیا ہے اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے اسطلاحی مفہوم کچھ اور ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اسطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے اگرچہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا ایک زبان کا ایک لفظ ہے اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے اس کی اصل کیا ہے پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا اس کو چوز کیا گیا اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اسطلاح بنا دیا گیا تب اس کی دیفنیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم اسطلاحی مفہوم اگلی جو صورت آئے گی جو انشاءاللہ اب ہم جو غالباً آٹھ تاریخ کو ہم پڑھ سکیں گے اس لیے کہ اگلے جمعہ میں بھی میں یہاں نہیں ہوں اگلے ہفتہ بھی نکل جائے گا درس نہیں ہوگا اب تو ستمبر کا جو پہلا جمعہ آئے گا وہ غالباً چھے کو ہے تو سات تاریخ کو انشاءاللہ سات ستمبر کو ہم وہ صورت پڑھیں گے سورت الكافرون کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین میرے لئے میرا دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین وہ اسطلاحی معمی میں آیا ہے یہاں یہ اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے اس کی لغوی مفہوم اور اسطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسن دین حق سے مراد کیا ہے لیوظہرہو علی الدین کلہی سے مراد کیا ہے تو جو لوگ تفاصیل چالنا چاہیں وہ بہت اہم موضوع ہے اس لئے کہ شاہ علی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے ایکسس ہے اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا سیرت النبی تو سمجھ میں آئے نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بیسن نبوی کیا ہے تو وہاں دین کس معنی میں آیا ہے تو میں اجمالاً اس لئے میں نے بھی یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں لیکن یہ کہ اجمالاً ارس کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلہ جزا و صدہ اس لئے کمات دین و تدان جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کمات دین و تدان بدلہ ملتا ہے یہاں دن نا ہم کمات دانو عمرہ القریس کا یہ مشرہ ہے ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بدلہ ہم نے چکا لیا ہے جیسے اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان کو دو لفظ کر کے اور ایک لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے گویا کہ عمرہ القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دن نا ہم کمات دانو ان مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور آٹھ سو برس تک یہ ہزار برس تک تو اصل مفہوم اسی لئے دین کہتے ہیں قرض کو دین یہ الفاظ تو وہی ہے صرف دین میں زیر ہے اس بردبر ہے باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے قرض وہ شہ جو واپس آنی ہوگی اگر آپ نے حدیعہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا حبہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا الراجع فی حبتہی کر راجع فی قیعہی حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنا حبہ کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنیو تبا تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی وہ الٹی کو قیعہ کو چاٹ رہا ہو آپ نے دے دیا تو دے دیا آپ واپس کیا لینا حبہ واپس نہیں آئے گا عطیہ واپس نہیں آئے گا صدقہ واپس نہیں آئے گا تحفہ آپ دیں گے ہدیعہ دیں گے واپس نہیں آئے گا دین اسے کہتے ہیں جو واپس آئے تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لغوی مفہوم یہ ہے یہاں سے آگے بڑھ کر یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و صدا ہوتی ہے بدلا ملتا کسی قانون کے تحت لہذا قانون جو ہے وہ گویا کہ لفظ کے ساتھ تعلق زورتا چلا جائے گا جدا و صدا کسی قانون سے ہوئی تو قانون کے معنی میں آیا پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے پھر یہ نظام کے معنی میں آیا نظام حق نظام اللہ دین اللہ وَيَدْخُلُونَ الْنَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَخْوَاجَ اللَّهِ كَدِينَ تو اگلی دو صورتوں میں یہ دین کس معنی میں آ رہا ہے اللہ کا دین اللہ کا نظام وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے وہ دین اللہ ہے جیسے سورہ یوسف نے فرمایا دین الملک مَا كَانَ لِيَا خُضَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے بادشاہ تو ہوتا جس نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تو اس نے بولایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سوک نہیں آپ کہہ سکتے ہیں وزیر داخلہ بنا دیا یا وزیر خوراک بنا دیا یا وزیر ذراعہ بنا دیا یا چلیے وزیر آدم بنا دیا کچھ بھی کہہ دیں بادشاہ تو نہیں بنایا گا بادشاہ تو وہی تھا خواب دیکھنے والا اور اس کا ایک نظام تھا اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کے جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا ہم نے اس کے لئے خصوصی تدبیر کر دی تو اب یہ میں نے چار درجوں میں بات بیان کر دی اصل مفہوم بدلہ اور بدلہ جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے اس میں آیا مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مختار مطلق اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون اس سے اوپر بلند کرین شکل نظام نظام اللہ کا دین اللہ ہے نظام بادشاہت کا دین الملک ہے نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے اس لیے کہ اس میں آخری ارثورٹی جمہور کے ہاتھ میں ہے وہ جو اپنے نمائندے منتخب کریں گے وہ جو قانون چاہے بنا دیں وہ دین الجمہور ہے تو یہ جو اگلی صورتوں میں یہ لفظ آئے گا وہ دین اس معنی میں لکم دینو کم ولی دین ارائیت اس کے بعد جو یہ اذا جانا صلی اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجہ لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ لغوی اور بنیادی مفہوم ارائیت اللذی یکذب بالدین کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس جزا و صدا کا انکاری ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِيم دعا کہتے ہیں دھکا دینا دھتکار دینا اب یہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بھی یتیم پہلے گیا ہوگا ابو جہل کے ہاں تو اس نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا ہوگا دھفع ہو جاؤ یا سورہ تمہارا کوئی حق میرے پاس نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیم کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے چلیے اسے کھانا وانا تو دے رہے ہیں لیکن اپنی اولاد جیسا تو نہیں کھلائیں گے گھر کے سارے جو کام ہیں بھاری وہ اس یتیم کے لب میں ڈال دیں گے پھر بھی سمجھیں گے کہ بڑا خیر ہم کر رہے ہیں کہ یتیم کو پال رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے یتیم کو دھکے دینا ہے تو اَمَّ الْيَتِيمَ وہ جو آیت تھا سورة الدعا بھی ختم ہوا تھا اَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَر فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَر یتیم کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو یتیم کے اوپر غلبہ اور تسلط اختیار نہ کر لیا جائے یتیم کو جو ہے دبایا نہ جائے تو مال حضم کر لینا دھکے دے دینا نکال دینا یا رکھنا اپنے گھر میں تو اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ توہین اور تزدیل کے ساتھ رکھنا یہ سب اس میں شامل ہو گئے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَقِينَ وَلَا يَحُقُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین محتاج غریب بھوکے کیوں کھانا کھلانے پر بھی کسی کی ترغیب دینے کو تیار دیں یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے فِقْهُ اللَّغَا کا ایک عنوان بارہا درسوں میں آیا ہے عربی دبان میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت سے الفاظیں جن کے حروف اصلی اگر ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوتے تو ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے حَسَّ يَحُسُّ حَا سَا سَا یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کسی پر آمادہ کرنا کسی کام پر اس کے لیے آمادہ کرنا وہی حَسَّ يَحُسُّ حَوَّا يَحُدُّو یہ اب دعاد آگیا وہاں تھا ہے یہاں دعاد ہے پہلا عربو یہ حَا دعاد دعاد حَوَّا يَحُدُّو یہ ذرا اور گہرے انداز میں پورے شد و مند کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا یہی تعلق تحریص اور تحریز تحریص ہے کسی کو کسی کام کے لیے حرص دلانا بھئی اچھا کام ہے کرو تم اس کو آمادہ کرنا اور تحریص ہے اُبھارنا پوری قوت کے ساتھ حَرَّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِطَالِ اے نبی اہلِ ایمان کو خوب اُبھاریے جوش دلائیے جنگ کے لیے انہیں آمادہ کی تو تحریص اور صرف ایک ذرا کے ساتھ کے اوپر نقطہ لگ گیا ذرا ہو گیا تحریص تو وہ ایک مفہوم کے اندر اس کے وسط اور شد و مند کی کیفیت پیدا ہو گئی وہی ہے اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ سورة الفجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے یہ گویا کہ ان کے ہاں مساکین کو کھانا کھلانا خیر کا کام تھا بخل بری بات ہے آدمی اپنی تجوری کے دروازے بند رکھے یہ بہت بری بات ہے اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرے فَأَمَّا مَنَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْبَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا بنیادی بس جو ہے وہ یہی ہے اعتا ہے یا بخل ہے صحاوت ہے یا بخل ہے یہی ہے کہ یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے صحاوت ہے تو فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا کی طرف جا رہے ہیں بخل ہے تو فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں گویا کہ ایک نفسیاتی بات بھی آگئی خود تو کیا کھانا کھلائیں گے دوسروں کو بھی کہنے کو تیار نہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کسی سے کہیں گے وہ پلٹ کر آپ سے کہے گا تم مجھ سے زیادہ دورت مجھوں تو تم کیوں نہیں کھلاتے تو اس سے بہتر یہ جنٹلمن ایگریمنٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے شریفانہ معاہدہ نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ تم مجھے کہو یہ گویا کہ وَلَا يَحُبُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ مِن بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے گویا کہ کسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاو فَوَيْلُ لِلْمُسْلِّينَ وَيْل کے لفظ پر بہت مرتبہ گفتبو ہو چکی ہے تو وَيْل کا معنی وَيْلُ لِكُلِّهُمَذَةِ اللَّوْمَذَا ابھی دو صورتیں پہلے بصورت آئی تھی اس کے معنی بھی حلاقت بربادی تباہی وَيْ لَكَ وَيْل یہ ہے کلمہ کسی پر حسرت رفسوس اور لکا تیرے لیے حسرت ہے تیرے لیے تو یہ کاف اس میں سے نکل گیا نفذ بن گیا وَيْل وَيْلُ لِكُلِّهُمَذَةِ اللَّوْمَذَةِ وَيْلُ لِلْمُسْلِّينَ تو اس کا اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جہنم کی شدید ترین عذاب کی جو وادی ہے اس کا نام وَيْل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانتی ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور لغوی مفہوم کیا ہے حلاقت بربادی افسوس تباہی ہے فَوَيْلُ لِلْمُسْلِّينَ نمازیوں کے لیے لیکن جائر باتیں یہاں جوڑنا پڑے گا اس کو یہاں پر رک جائیں گے تو یہ مفہوم جو ہے یہ خاصا تشویشناک بن جائے گا نمازیوں کے لیے کیسے ہو جائے گا فرمایا وَيْلَذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وہ نمازی ان نمازیوں کے لیے ویل ہے حلاقت ہے بربادی ہے تباہی ہے یا جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ بانتی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اب یہ ان دو آیتوں میں صلات کا لفظ آیا مسلی صلات سے ہے اس میں فائل پھر آگیا صلاتِہِمْ ان کی نماز اس صلات کے معنی میں سمجھ دیجئے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے اس کے اندر کسی کی طرف متوجہ ہونا انعیت توجہ صلات مناجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے سرگوشی کرنا تاپنے کے لیے بھی آتا ہے فَسَيَسْلَى صَعِيرًا صلاح یسْلَى کا مفہوم جو ہے آگ تاپنا یہ ہے اس کے لغوی مفہوم اسطلاحی مفہوم کیا ہے اللہ کی طرف انعبت توجہ اللہ سے ہم کلام ہونا السلات اماد الدین السلات و میراج المومنین اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شئے ہیں اور سلات کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے وہ روح جو ٹھٹری ہوئی ہے جو سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ نشتہ جڑے گا انسان کا تو اس روح کے اندر اثر نوح حرارت اور حیات تازہ پیدا ہو جائے گی اب اس کے لیے نماز اور نماز کا نظام یہ جو نماز کا نظام قائم ہوا ہے وہ ہر شریعت میں ہر جو بھی اس سے پہلے نظام آتا رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہر آسمانی شریعت کا جزوے لازم رہا ہے نماز یہاں در حقیقت جو مراد ہے اس سے وہ اسطلاحی جو ہماری نمازیں وہ مراد نہیں ہیں اس لیے کہ ابھی تو وہ نماز تو قریش کے لیے نزدیک تو نہ معروف تھی نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے نہ اس کے وہ ماننے والے تھے وہ کن نماز سے کس نماز سے غافل ہو چکے تھے وہ در حقیقت وہ نظام تھا جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا اب اس کی تفصیل کیا وہ ہمیں معلوم نہیں اس لیے کہ یہ لفظ تو اس آیت میں بھی موجود ہے حضرت ابراہیم کی جو ابھی دعا میں نے آپ کو شنائی میں نے اپنی نسل کی ایک شاہ کو آباد کیا ہے تیرے اس گھر کے پاس حالانکہ یہ وادی غیر زی ذرا ہے اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی خرارت نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی سبزہ نہیں لیکن تیرا گھر ہے میں نے اپنی اولاد کی ایک شاہ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کر تو یہ نماز کوئی نے کوئی تو تھی اگرچہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسی کہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سلو کما رہت مونی وسلی نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ نظام جدا ہے اس کے بعد حضرت سورہ مریم میں حضرت اسمائی کے لیے آیا ہے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دے دے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آلِ ابراہیم جو ہے ان کے اندر نماز کا نظام اور چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزندِ اکبر ہیں فرزندِ کلاں ہیں حضرت اسمائی تو انہوں نے نماز آئی کی لیکن یہ کہ زمانہ جب گزرا وہ نماز تو جاتی رہی اس کی جگہ کوئی ریچول رہ گئے ہوں گے کوئی انہوں نے کیا شکلیں اس کی بدلیں کیا حلیہ بگاڑا اس کے لیے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر پیتیس میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعَمْ وَتَصْدِيَةٌ اب ان کی نماز رہ گئی ہے اللہ کے اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوں گے اور سیٹیاں بجاتے ہوں گے اور تالیاں بجاتے ہوں گے اور وہ جو تواف کرتے ہوں گے اور ان کا یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا کہ مادر ذات برہنا ہو کر تواف کرنا تو گویا کہ بہت ہی بڑی نیکی ہے بڑا پہنچا ہوا ہے شخصیت اس کے تو پہنچے ہوئے ہونے میں شک ہی نہیں مادر ذات برہنا ہو کر یہ تواف کر رہا ہے تو جو ہلیہ انہوں نے بگاڑے تھے اب وہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ رہ گیا ہے باقی وہ اصل نماز کی روح جو ہے یہ غط ربود کر چکے تو یہاں جو مراد ہے سورة المعون میں وہ نماز مراد ہے جو اصلا قائم کی ابراہیم نے علیہ السلام پھر اس کے لئے مزید حکم دیا اس کی اور توسیق کی حضرت اسماعیل نے علیہ السلام لیکن امتداد زمانہ یوں سمجھئے کہ کموں بیش دو ہزار اور دھائی ہزار بیٹ چکے تھے سال اس وقت دھائی ہزار اور تین ہزار کے درمیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھائی تین ہزار سال کا فصل ہے اور اس میں جو بھی انہوں نے نماز تو غائی کی اضاع السلاطہ وطبع الشہوات یہ بھی سورہ مریعبی میں آیا ہے نماز تو انہوں نے ضائع کر دی اور خواہشات کی اور شہوات کی پیروی شروع کر دی جس کا کہ نقشہ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 اس کے حوالے سے آپ کو سنا دیا کہ وَمَا كَانَ صَلَاطُ مِنْ دَلْبَیْتِ اللَّا مُقَامُ وَتَصْدِيَا کچھ شیٹیاں بجاتے ہیں کچھ گانے گاتے ہوں گے کچھ ترنم کے ساتھ پہتے ہوں گے کچھ وہ اس میں تالیاں بھی بجاتے ہوں گے وہ نماز ہے جو براد ہے یا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ حَلَاکَتْ بَرْبَادِيَ اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے اس لیے میں نے ترجمے بھی ان کا نمز ایٹ کیا تھا جو کہ اپنی نماز سے غافل ہو چکے اب یہاں نوٹ کیجئے صحب فِ السَّلَاطُ اور صحب عَلِ السَّلَاطُ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نماز میں صحب تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے کہیں دو رکعت کے بعد جو ہے آپ قادے کے لئے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہو گیا صحب حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیار کیلئے اور اس قسم کا صحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ صحب حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صحب ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تشریح حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کروں آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں یا اس میں کوئی کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے کوئی صورت ہے جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے تو صحب فی السلاح وہ ہے لیکن صحب عنی السلاح تو بالکل اس کے مقصد سے غافل اس کا نظام انہوں نے غتربوت کر دیا اس کی اثر مقصد جو ہے اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک السلاح جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا فجر کا وقت کب ہوا ہے جن کا پورا جو نظام الوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سے لیسے ہے ہی نہیں تو وہ تو عنی السلاح تو غافل ہے وہ تو اللہزینہم عن سلاحاتہم غافلون وہ لوگ لازم آ جائیں گے لیکن صحف سلاح نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مہا کئی بھول ہو گئی وہ بلکل مختلف شئے ہوگی لیکن غافل ہو جانا مطلقا تارک ہو جانا یا پڑھنا تو گنڈے دار پڑھنا اس کی کوئی التزام نہ کرنا اس کی پابندی نہ کرنا یا وقت گزار کر پڑھنا بلکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے یعنی اثر کی نماز پڑھنے میں یہاں تک کہ جب سورج غموب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ تھونگیں مار لیتا ہے جیسے کہ مرغہ جو ہے وہ تھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانا چکتا ہے تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے تھونگیں مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ نماز حقیقتت میں نماز نہیں جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک کو حضور نے دیکھا تھا تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا تعبیل ارکان نہیں تھی تو آپ نے فرمایا سلے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس غریب کو پتا نہیں تھا ایسی نماز کئی سیکھی ہوگی کوئی بدوی اعرابی ہوگا اوہ پھر آیا اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی حضور نے پھر دے گا پھر فرمایا سلے یہ نماز نہیں پڑھی تم نے جاؤ نماز پڑھو تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا پھر اس نے آخر ہاتھ جڑ دیئے کہ حضور مجھے بتائیں کہ ایسے نماز پڑھو تم آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح سی ادا کرو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پھر سکون نہ ہو جاؤ اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے بالکل سکون کی کیفیت آ جائے پھر دوسر سجدہ ہوگا اسی طرح رکو کا معاملہ ہے رکو سے اٹھنے کا معاملہ ہے بارال وہ ہے ہماری نماز کا معاملہ لیکن یہاں جیسا کہ میں نے اٹھ کر دیا قسمندل میں یہ قریش کی نماز ہے جو حریہ انہوں نے بگاڑا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ َلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ َلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وہ لوگ کے جو ریاکاری کرتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر یہ بھی دونوں مفہوم دے سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس سے ہٹا دیجئے پچھلی آیت سے منقطع کر دیجئے تو ریاکاری ہر کام میں ہو سکتی اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شہر بدنیتی جیسے کہ زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اعمال تو دکھا دیے جائیں گے وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھیں ارادیں کیا تھیں اللہ کے لئے نماز پڑھی تھی جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے اپنے رب کی صرف اسی کی خوشدودی کے لئے نماز پڑھیں یہاں جو ہے تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے جیسے ایک حدیث بڑی لرزا دینے والی ہے جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا شرک کیا اس نے جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لئے ریاکاری کے لئے وہ شرک کر چکا جس نے روضہ رکھا ریاکاری کے طور پر وہ شرک کر چکا اور ایک حدیث میں آقا حضور نے فرمایا کہ شرک شرک خفی جو ہے یہ ریاکاری اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں اپنے اندر بھی جھاک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیوٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے یہ تو کھوتے رہی ہے اپنے اندر دروں بھی نہیں کرتے رہی ہے جائزہ لیتے رہی ہے مراقبہ کرتے رہی ہے اپنے عمال کا تجزیہ کرتے رہی ہے تو شاید فَلَعَلَّ شَعْشَعْتَنْ قَلْمَعُلَكْ جو یہ ابن سینہ کی روایت ہے تو بارہ رمہ اس کی طرف نہیں پہنچانا چاہتا وہ ایک نئی بہن شروع ہو جائے گی تو ریاکاری یہاں پہ مطلقاً بھی ہو سکتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر اَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَا الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ تو گویا کہ خاص طور پر نماز کی ریاکاری کہ یہ جو بھی کچھ بچا کچھا نظام ان کے ہاں نماز کا رہ بھی گیا ہے جو بھی ابراہیم اور اسماعیل نے قائم کیا تھا اس کی جو بھی بگڑی ہوئی شکل جو نے رکھی ہوئی یہ بھی ریاکاری کے طرف یہ بھی اپنے خلوص کے ساتھ نہیں اپنے دل کے ساتھ نہیں اپنے خسن نیت کے ساتھ نہیں اسی حوالے سے اگرچہ برات اور یہاں پر اصل مخاطب تو وہ نہیں ہیں لیکن یہ کہ مضمون کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ اور کوئی دلی آمادگی نہیں طبیعت میں کوئی انشراع نہیں ہوتا ان کے مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی اور یہ ریاکاری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لئے یہ منافقین کی بات ہے چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لئے اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا سورہ نساء کی آیت نمبر 143 سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ یہ نماز کے لئے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً اب کیا کریں تاوان ہے چٹی ہے دینی ہے جب مسلمان کے علوان آئے تو زکاة دینی پڑے گی یہ ہے منافقین کی شان یہ ان کی کیفیت ہے اسی سے تعلق جوڑ لیجئے ویل کا لذب میں نے ارز کیا جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فِ الدرقِ الْأَسْفَلِ مِنَ اللَّا آگ کے سب سے نچنے طبقے میں یہ منافق ہوگی تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ قرآنی کے ساتھ قائم ہوگئے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ منا کرنا کہتے ہیں روکنے کو ایک تو منا ہے کسی کام سے منا کرنا یہ مت کرو ایک ہے کسی شیئ کو روک لینا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے یہ جس کو کہا ہے کہ جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے کی بغض اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کسی سے کچھ روکا یعنی نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند نہیں ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم تو منع کے معنی روکنا کسی کو کسی کام سے بھی اور اصلاً کسی شیع کو روک لینا اور دوسروں کو نہ دینا یمنعون الماعون اور مععون کا اصل نفذی مفہوم ہے حقیر سی شیع جیسے ویلو للمقففین طف بھی کہتے ہیں حقیر سی شیع اسی طریقے سے مععون اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد زکاة ہے آپ کہیں گے زکاة حقیر کیسے ہوئی زکاة کیونکہ ایک بٹا چالیس ہے تو حقیر ہے تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثروں بیشتر دے دیجئے بلکہ چالیس ہوا حصہ سو روپے میں سے ڈھائی روپے تو دے دو بہت ہی حقیر ہے اس کی یہ جو اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس سے مراد کیونکہ نماز کا ذکر آ گیا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ اور نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں ذکاة کا ذکر آتا ہے تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر معامل سے مراد ذکاة لی کہ وہ ذکاة نہیں دیتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل کے اوپر زیادہ اجماع مفسرین کا یعنی ان کی دنات ان کی شخصیت کی اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جیسے مختلف تفاصیر میں کوئی کلھاڑی ہے ظاہر بات ہے ایک گھر میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے لکڑیاں پھارنی ہے مانگ لیتے ہیں کیا اس کا گھس جاتا ہے کوئی اور ایسی استعمال کی چیزیں نمک ہیں کہیں سے پانی مانگ لینا ہے آگ کسی سے لے لینی ہے اس کے چولے سے کوئی دو چنگاریاں لے آئے کوئی دو انگارے لے آئے اپنے چولے میں آگ جلانے کے لیے تو ایسی چیزیں جن کا لینا دینا آپس میں عام طور پر یہ کوئی ہلکی بات نہیں سمجھی جاتی کہ یہ کوئی مانگنا ہے کوئی دست سوال دراز کرنا ہے تو اس کو کہتے مععوم تو وہ ان مععوم کے اعتبار سے بھی ان کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ان کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو چکا ہے اس کو بھی وہ دوسروں کو آریتن دینے کے لیے تیار نہیں یہ تو گویا کہ قریش بکہ کا ان کے سرداروں کا اور چودریوں کا ان کے قائدین کا پردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آگیا باقی عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی رحمائی ہے فلسفہ آخرت سامنے آگیا آخرت کا انکار کرو گے تو یہ دنات اور پس بھی آ کر رہے گی کوئی خیر اور نیکی اگر ہوگی بھی تو وہ ریاہ تاریخی ہوگی اب اس پس منظر میں سورة القوسر پر آئیے گویا کہ اس تاریخی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجم منیرہ ان کی شخصیت جو ہے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کاف واحد کا سیغہ ہے خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے جیسے سورة الدحاء شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ بلکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں سورة الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین اسی طریقے سے یہ سورة مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر آگے جو آئے گی سورة النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے خاص معاملہ لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا نظام کے بدلنے سے ہو وہ آگے آئے گی سورة یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ قوسر کو سمجھنا ہے یہ کثیر سے مبالغے کا سیغہ ہے کثیر سے فعول کی ودن پر بسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک ودن جو ہے وہ فعول فعول تو یہ فعول کے مدن پر یہ مبالغے کا سیغہ ہے کثرت انتہائی کثرت انتہائی محتاط اور اس سے مراد ہر خیر ہر بھلائی تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اسلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کو خاص حق ادا نہیں کیا ہے لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے تو تفاصیل میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا ان کے لیے دعای خیر کرنا یہ واجب ہے انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوس کیا جائے اور ایک ہے خاص نوایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے تو وہی لغوی بات اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا یہ دونوں میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں سب سے پہلی شہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کسرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَصِيمٍ جس کا لوہہ جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا السادق الامین ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت نبوت رسالت رحمت ہے اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جے گئے تو یہ خیر کسیر یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں اس اعتبار سے یہ دوسرا میں پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے سب سے بڑی شئے توحید پھر وہ نظام توحید وہ نظام توحید جس کا سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوہ انسانی چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست اس میں اس پر بحث کی ہے آج کی انسان کو آج کی انسانیت کو جو انسرادی اخلاق ہیں شخصی انسان کی انفرادی صیرت و کردار اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صداقت امانت افاہ احد حضرت اسماعیل کے بارے میں میں آیت آپ کو سنا چکا وعدے کا پورا کرنے والا جس نے اپنی گردن رکھ دی چلائیے ابا جان چھوڑی چلائیے وعدہ کیا تھا اور پھر گردن تکا دیئے چلائیے چھوڑی اگر آپ پروردگار کا حکم ہے صداقت میں امانت میں زہد میں اللہ تعالی کی طرف وجوب میں یہ حضرت یای کا کی شان البدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے ایک تو جامعیت ایک کبرا ہے ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی انبتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لونہ لگیں شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریدوشن ہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے دنیا آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے نظام صحیح نہیں ہے نظام منصفانہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیف شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناح ہال میں تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا دمچوک سے گئے ظالمانہ نظام ہے جاگیرداری اور سودخوری اور حرام خوری سے دولت کے امبار جمع کیے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دے باروی تربیم بھی لے آئے اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا ان دولتمندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا امبار ہے وہ محفوظ ہو گا نا تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے تو معلوم ہوا کہ اثر شہ نظام ہے قانون سب سرب کرتا ہے نظام کو قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اگر نظام بھی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشار بڑے قیمتی ہیں وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعاد لیا ہوا ہے اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگردان ہیں پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا رفعنا لکا ذکرت آپ کا ذکر بلند کیا گیا آپ کو اتنی بڑی امت بھی گئی ایسے جانسار صحابہ دیئے گئے ذرا تقابل کیجئے کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آو فضح بنتا وربوک فقا تلا انہا ہونا قائدون یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور کہاں محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خور کی دندیاں بہا دیں یہ محمد کے ساتھی ہیں ایسے جانسار ایسے آوان و انسار ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی پھر امت کتنی بڑی امت کتنے اولیاء اللہ کتنے صلحاء کتنے اتقیاء کیسے کیسے علماء کیسے کیسے مجددین امت تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمات پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی حسنی اور حسینی سید کتنی تاجات میں آج دنیا میں موجود ہیں ان میں کیسے کیسے شخصیت ہیں حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پھر بڑے بڑے مجاہدین اکبار ان میں اٹھے حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے خاندار سادات میں سے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے روحانی اولاد اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کمی کا معاملہ نہیں تو یہ تو پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوسر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ پانچ مفاہم ہیں اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے ایک حوض ہے یہ کوسر جو میدان حشر میں ہوگا اور جس کے ساقی یہ کوسر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت وہاں پہنچے گی العجش العجش جب سب کو کار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سرابی ہتا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی کوسر دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوسر اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی استفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی میں صرف چند اجمے سے آپ کو سنا رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے کوسر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا حوضن تردو علیہ امتی یوم القیامہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اتنے گی وردہ یردو وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب ہو بخاری کی روایت ہے اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا میں میزبان ہوں گا حوض ایک حوصل پر اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا تمہارا استقبال کروں گا یہ وہی لفظ ہے جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعا جنازہ میں یہ لفظ پہا جاتا ہے یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم نے جو بھی ان کی خدمت کیے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے زخیرہ بنا دے اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوسر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا اور پھر میں تمہاری گواہ ہی دوں گا تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوسر پر اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا بھی ہے ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شہ سے دہشت ہو گئی ہو خوف ہو جب صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے یہ بھی اس کا کوئی جوزہ آپ نے فرمایا نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں نوح جنت کا میوا اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھمکہ جو تھا اس کی حرارت اس کی وجہ سے مجھے پیچھے اٹھنا پڑا تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا اس لئے حضور نے فرمایا وَإِنِّي مَاللَّهِ لَا أَنزُرُوا إِلَا حَوْضِيَ الْآَن میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں البتہ ایک حدیث اور بھی ہے یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے آپ میں زبان ہوں گے ہم مہمان ہوں گے لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی امتی سے مراد کیا ہے وہ نہیں کہ جو نسلن مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا آج کا مسلمان نہیں حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس میار پر پورا نہیں اترتا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرٍ تو حضور کا امت ہی نہیں ہے چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاغ آپ نے یعبِ عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمائے اَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوثِ لوگوں آگا ہو جاؤ میں حوضِ قوصر پر تم سے پہلے پہنچوں گا وَأُقَاصِرُ بِكُمْ اور میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا اتنی بڑی امت ایسے بھی تو نبی ہوں گے دو ہی ہوں گے صرف کتنے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امت ہی ہوں گے اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی اَنَا وَقَاصِرُ بِكُمْ فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ تو دیکھنا اس روز میرا موں کالا نہ کر دینا میرا چہرہ جو ہے تمہارے عمال کی وجہ سے مجھے پشے مانی نہ ہو میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دینا یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جو قرآن مدید میں آیا جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے ترو تعدہ ہوں گے تابناک اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ اِنِّي مُسْتَنْقِذُوا اُنْعَاسًا وَمُسْتَنْقِذُوا اُنْعَاسٌ مِّنِّي بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے لے جائیں گے وہ میرے امت ہی نہیں ہوں گے فَاقُولُوا يَا رَبِّ اَصْحَابِي میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُوا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَدَسُوا بَعْدَكَ اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے کیا چیزیں پیدا کیے حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے کافر ہو گئے کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اِذَا جَا رَسُّلَّهِ وَالْفَطْ وَرَائِتَ النَّاسِ اَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ ان میں سے کتنے یَخْرُجُونَ مِنَ اللَّهِ من دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ ہو گئے فوج کے فوج قبیلے کے قبیلے پورے کے پورے یا زکاة کے ممکن ہو کر کافر ہو گئے اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدث ہو بدعا کی اجاز کی وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے مَنْ اَحْدَصَ فِي أَمْرِنَا حَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّلْ جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدد نئی شے اجاز کرے گا جو اس میں سے نئی ہے اصلا وہ مردود اور وہ شے بھی مردود تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بس سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوضِ قوسر پر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہبان اور آپ ہمارے مزبان اور فرشتے ہمیں کھیج کر لے جائے اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں اے نبی آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے باز میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے ورنہ تو یہ الفاظ کیسے آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے جو بھی اللہ بتاتا ہے جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے جیسے آپ کی حیات دنیا بھی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں انسان ہیں وہ بات آپ کو معلوم نہیں بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے پہنچتی ہے بات لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا ہے حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكَ اِنَّكَ اپنے دمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روز سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے دمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں بارال یہ ہے حوضِ کاؤسر اور وہ نہرِ کاؤسر جو حضور کو عطا فرمائی گئی یہ میں بعض دوایات میں عطا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ ایلات جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن سٹھ سٹھ کی جنگ شروع ہوئی تھی بلوکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر میں تو سن سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی یہ خلیج ایلہ کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحرِ اہمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف ایک ہے یہ خلیج اقوہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے اس کے ٹپ پر یہ ایلہ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ عباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا یہاں سے لے کر عدم تک یعنی کل بہرہِ اہمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس ہوس کی لمبائی ہوگی اور فرمایا آپ نے کہ ایلہ سے لے کر جوہفہ تک یہ جدنے اور رابع کے درمیان ایک مندرگاہ ہے اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بہرِ اہمر جو ہے اسی کو اس ہوس کی شکل دے دی جائے اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدانِ حشق در حقیقت یہی میدانِ عرفات ہے ہر سال اسی کا گویا کے ریہرسل ہوتا ہے جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدانِ حرفات کے اندر حادث ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا وَعِدَىٰ لَرْدُ مُدْدَتْ اس کو کھینچا جائے گا اسی اسے جگہ سے وہ کھینچا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدانِ حشر اور دائر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوضِ کاؤسر ہو سکتا ہے کہ مہرِ قُلزِم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے اس کا جو پھر حوض کے جو تحت کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موطی ہوں گے اور زمررد ہوں گے اور تین کی پتھر ہوں گے یہ اس حوض کی شان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سرابی عطا فرمائے اِنَّا اعطوئِنَا کَلْقَوْسَمْ میں نے لفظِ قوصر کے زمن میں دونوں باتیں ارز کر دی اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب قوصر ہے ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی اور اِن روایات کی روح سے پھر یہ قوصر ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی قوصر ہے اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں حاجی تواف کرتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب میدانِ حشر اور افاق ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے جو ساتھ میں آسمان پر والبیت المعمور وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادنی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے آپ ذرا دیکھئے کہ سورہ علق نے بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے ان سے بالکل مستغنی ہو جائے یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا آپ کے قدم آگے پڑھتے چلے جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چھولے گی آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا اس کو غلبہ حاصل ہوگا آپ کے امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیا جائیں گے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اب یہ یہاں پر مراج نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا ہوئی یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ پنج وقتہ نماز یہ تو فرض ہے اور تین اوقات اور ہیں جن میں نوافر ہیں پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے یہ نظام ہر نماز کی رکٹ کی ایک ترتیب ہے اس کے ارکان ہیں یہ تمام اس کے اوقات ہیں اس کے قوانین قوائد و زوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے وَلْحَرْ اور پور جو ہے نہر کی جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض اندرات نے کہ اس سے مراج خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے آخر قربانی دی جاتی ہے تو یہ اس سے براد ہے لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے ورنہ جو پسمندر ہے بلکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں اس وقت نہ بقرعید تھی البتہ یہ چیزیں موجود تھی نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکہ میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کرتے جب اسی قابے کا ثواب کر رہے تھے جس میں ستین سو ساٹھ بطھ تھے وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بطھ رکھے تھے تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شیع تھی بھی نہیں مینہ میں جانا ہے عرفات میں جانا ہے مزدلپہ میں یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوئے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوئے آپ نے حجت الویدہ میں سو اونٹ نہر کیے جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا اور بقیہ سہتیس حضرت علی نے آپ کی طرف سے سو اونٹ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو نہیں اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی حضرت خدیجہ وہ تمول ترین خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ اقل میں تھی اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا گوشت کا بانٹ دینا وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مزہر تھا فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیرِ کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے اس لیے دیکھئے وہ نمازِ تحجی جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شہ کو کہا جائے کہ کوئی فروغداشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا تو پھر آپ کیوں مشقت جلد لیں تو جواب آپ کا کیا تھا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بننا نہ بنو میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے میں اپنے آپ کا شکر ادا کرنا ہوں اس نے جو مجھے خیر کسیر عطا فرمایا اب جس درجہ کا وہ خیر کسیر ہے اسی درجہ کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ یہاں شکرانے کے طور پر ہے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ اِنَّ شَانِ اَكَا هُوَ الْعَبْتَرْ یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی شَنَا شِنْ نُون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے وَلَا يَجْلِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدَلُوا تَعْدِلُوا اَدِلُوا هُوَ اَقْلَبُ لِلْتَّقْوَى کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور نستکش ہو جاؤ عدل پر رہو چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہے تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن اِنَّ شَانِعَا کا ہو الْعَبْتَرْ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے ابتر کے معنی کیا ہے بَا تَا رَا کا مادنہ آتا ہے بَتْر کسی شئے سے کٹ جانا خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی الیدہ ہو گئی شاخ بوریدہ ظاہر بات ہے اب اس کے لئے زندگی نہیں ہے جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لئے تروتازگی تھی وہ بڑھے گی اس پر پھل بھی آتا اگر وہ عام کا درخت تھا اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکے گی ختم ہو جائے گی اس کے لئے کوئی تروتازگی نہیں ہے اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے تو یہ کسی شئے سے کٹ جانا اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا الیدہ ہو جانا تنہا رہ جانا لا تجالنی فردن مجھے اکیلا نہ بنا دیں تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں اس کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ ملقطے ہو جائے جس کے ہاں اولاد نہ ہو اب نام اس کا کہاں رہے گا ختم ہو جائے گا اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا اس کا نام رہی رہے گا دنیا میں اس لئے کہ اولاد نہیں خاص طور پر اولاد نرینا اسی طریقے سے جس جانور کی جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی اسے ابتر کہتے تھے دم کٹا اس لئے کہ یہاں بھی کوئی شہ کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے تو یہ مختلف الفاظ ہے یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے اب اس کو لوٹ کیجئے حضور کو ابتر کہا قریش کن کن معنی میں کہا اس کے تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوں گے بلکہ یہ ابتر ہیں ان شانیہ کا ہوالابتر حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے بلکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطر محمد مننا یہ ابن جریر کی روایت ہے محمد ہم سے کٹ گئے ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہماری روایات ہمارا مذہب ہمارے عقائد اب محمد ہم سے کٹ گئے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شاخ سوخ جائے گی یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا اب ان کا مستقبل بہت تاریخ ہے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے وہ تابعین میں سے ہیں ان کا شاگر اور بڑا ذہیم شاگر لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر جبر و قدر پر بحیثیں شروع کی تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہیں کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا یہ ہم سے علیدہ ہو گیا اب اس کا راستہ علیدہ ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے اور موتزلہ کہلاتے علیدہ ہو جانے والے لوگ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریاکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرہ محمد منہ محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی اور قعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے اس وقت تک تو یسرب تھا ابھی کہا مدینہ منورہ اس وقت تک تو یسرب ایک بستی تھی اس کا نام یسرب وہ تو حضور حیرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینہ النبی اور المدینہ المنورہ بنا ہے تو وہاں لوگوں نے کہا حضور کا ذکر کیا اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو الفاظ نقل کی ہے بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھتے نہیں درہا تم دیکھو تو تعجب بھی تحقیر بھی یہ ہمارا ایک بچہ ہے اب دیکھئے بچہ کہہ رہے ہیں حضور عصفت بیالیس تیتالیس سال کے ہوں گے لیکن انداز حکارت ہے یہ تحقیر پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے ساٹھ ساٹھ پیسے پیسے ستر ستر کے یہ بڑے چودری بیٹے ہوئے تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ بیالیس تیتالیس سال وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے اس کا دین ہم سابارے دین سے بہتر اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں ان کی میزبانی کرتے ہیں ان نے پانی پھلاتے ہیں یہ جب الفائد میں پڑ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کیا وَجَعَلْتُمْ سِقَائِتَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَصْدِدِ الْحَرَامِ قَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَجَعَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ پر ایمان لانا یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا یہ ہیں اصل عامال یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی پانی پھلا لیا تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے تو یہ بھی ممبطر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا آپ نے قوم سے سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں اور عبطر کا نفس آپ کے بارے میں استعمال ہوا اور یہ سمجھئے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی حضور کے دوسرے صاحب زادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا یہ ذرا نافلہ تلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحب زادیاں اور آپ کو دو بیٹے چار بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائے آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم اور وہ مدنی دور کا آخری دمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا آتا فرمایا وہ بھی کم سے نہیں کے اندر خود ہو گئے حضرت ابراہیم تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں سب سے بڑے تھے قاسم اسی لیے اب القاسم آپ کی کنیت ہے اس کے بعد حضرت زینب اس کے بعد عبداللہ حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے اور پھر تین بیٹیاں ام کلسوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہنہ ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو یہ آپ کی اولاد ہیں پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیئے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچہ ہوا محمد ابتر ہو گئے چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہم نے کیا پڑوسی تھا حضور کا اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گیا صرف باقی اب سب ختم ہوا بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس بڑی عمارتیں بن گئی ہیں ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے جا کے خوشقبر دی آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خوشقبری میرا یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے اس کو لوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورة اللہب اب دور نہیں رہی ہے شاید اگلے ہی درس میں ہم تیرو سورتیں پڑھیں گے سورہ کافرون سورہ اللہب اور سورة النسل آج جیسے دو پڑھ رہے ہیں پچھلے درس میں بھی دو سورتیں پڑھیں تھی اگلے درس میں تین سورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ والعظیر بدترین انسان ارزل خلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں وہ ابو لہب تھا قریب ترین عزیز حضور کا سگا چچا لیکن یہ کہ بدترین دشمن اور دشمن بھی دشمن دشمن میں فرق ہے خدا پنج انگوش یقصانہ کر نہ ہر مرد نہ ہر زنزن استو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یقصانہ کر آپ کے معافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں اس دور کے کوئی عام صاحبی پھر آپ سے دشمن بھی برابر نہیں تھے تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطرہ محمد اللیلہ آج کی رات محمد کی جڑکٹ گئی ابتر ہو گئے محمد معذ اللہ یہی لفظ کہے تھے پھر آس ابن وائل سہمی جو آپ کے دشمنوں میں سے مخالفین میں سے بہت بڑا چودری تھا اب تو محمد ابتر ہو گئے ان کی جڑکٹ گئی ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ ان کے مقام پر ان کی جگہ پر کھڑا ہو جانشین بنے ان کے مشن کو آگے لے کر چلے جب محمد فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے اِنَّا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا اور سورة الانشراح میں اللہ کی طرف سے نبید آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا تو یہ ہے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے آپ کو تو ہم نے خیرِ کثیر عطا فرمایا آپ کا ذکر بلند کیا آپ کی معنوی اولاد آپ کی امت کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہلاللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء جن کے بارے میں علماء، امتی کامبیاء، منی صاحب وہ سب آپ کی معنوی اولاد پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی اس کا جو مقام و برتبہ دنیا میں ہوگا تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا اور دوسی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا نحمد مجنون تھے معاذ اللہ یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا اس کی مت ماری گئی تھی یہ میں بھول رہا ہوں آیت آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی اسی طرح یہاں فرمایا درس تو مکمل ہوا اب درہا بعض زمینے ہیں ان کا چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنی پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت مہنچا مقام ہے میری نگاہ میں لیکن وہ سائنٹفک ریشنلزم سرسیت کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ہو گئے تھے جو سورہ فیلم میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصورت اور تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک انہیدہ راہ اختیار کی اسی طرح چند باتیں آج میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ جو سورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے تقریباً تمام سورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے حالانکہ اکثر و بیشتر کے نظرے کہ اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نظرے یہ ساری سورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے مسلم احمد میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور حضرت انس نزی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں اجزائر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک نوز دور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کی سی کیفیت آپ پر تاری ہوئی یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی تمسم تھا آپ نے پوچھا کس بات پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صورت نازل ہوئی ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے یہ سورہ مبارکہ سنائی اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہیں اکرمہ اور مجاہد اور قطادہ اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا اور قلت قان میں امام سیوتی نے بھی اسے مدنی صورت قرار لیا جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس آئیشہ اور ابن زبین رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ دو دفعہ نازل ہوئی سورہ اخلاص مکی میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی فلان صورت مکی میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا یہ تو یوں سمجھئے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا تو وہ اتنا چرچہ نہیں تھا لوگوں کے مابین اور وہ صورتیں جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انتباق ہوتا تھا تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی حالانکہ وہ اصل میں مکی کے دور میں نازل ہو چکی لیکن یہ کہ جیسے کہ انتباق ایسا ہو جاتا ہے وہ واقعہ بہت بھی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول افائم باتا قتل انقلتم على عقابت لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت تاریح ہوئی اور تلوار کھیس کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دو گا پھر حضرت ابو بکر آئے سیدھے گئے حجرہ آئیشہ میں حضرت آئیشہ ان کی اپنی سائفزادی ہیں وہاں تو کوئی ہجاب نہیں پردہ نہیں حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر چادر ہٹائی پیشانی مبارک پر بوسا گیا آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کہے گا بس یہ موت تھی جو آگئی اب تو حیاتی حیات اور حیات تیمہ ہیں باہر آ کر اب آپ نے ختمہ دیا جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقاد ہو گیا اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا پوجھنے والا اللہ کو وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی بہت تاری نہیں ہو پھر آیت پڑھی حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کسی وقت نازل ہوئی یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انتباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بعض کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے یہ میں نے خاص طور پر آر یہ زمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی کافی غور و خوز کیا ہے اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاثیر میں رائے ہیں اس سے مختلف ہیں اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آئیت ہیدن بیان کر دیا کہ خود اس صورت مبارکہ کے بارے میں مصنع احمد ابن حمل صحیح مسلم اور صنعن عبی دعوت اور صنعن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا ہے تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے امکان ہے اور انسان جو ہے مضمون کی دلانت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے ایسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اب یہ مصحف کا درس قرآن مجید کا درس سے مسلسل اب ختم ہوا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو نہیں تو میکسیمم تین نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختیام تک مصحف کے تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی محلت ملے کہاں تک میں پہنچ پاؤں تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں ریجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں اور کیونکہ میں نے اپنی چار سورسز قرار دی علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفید دی ایک سورس ہے لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہیں ہی نہیں ایک فکر ہے ان کا سوچ ہے تعبیر کی ہے انہوں نے علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نظیق کسی دوسرے شخص پر نہیں یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلا کھلا کہتا ہوں بغیر بلا قوف تردید کہتا ہوں لیکن بہرحال مفسر نہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی اور دوسرا جو ہے وہ شیخین شیخ الہند شیخ الاسلام شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی یہ غربت الوسقہ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھامائے سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے قائم اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں یہ عروت الوسقہ اس کی وضاحت میں کر چکا لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں مولانا فراہی اور ان کے شاگد مولانا اسلاحی مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانویخ جانشین مولانا سید ابوالعالی مودودی ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ پھر مولانا اسلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا لہٰذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ وہاں میری رائے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اسلاحی کی بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کاؤسر کا جب میں نے تقابلی بطالہ کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی کوئی حق ادا نہیں مولانا فراہی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں اسی طریقے سے سورہ کاؤسر میں نقل کر دی ہیں لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے بڑی محنت کی ساری معلومات جمع کر دی البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو دو پوائنٹ نوٹ کر لیں مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر رکمنٹ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو ہواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور ہواشی وہ ضرور شامل کر لیں تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجئے اس کی کیا وجہ ہے یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو دین کا جو باطنی پہلو ہے تصور کی جو چاشنی ہے اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں قائل ہی نہیں جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آنگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں مولانا اسلائی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں بلکہ مولانا اسلائی صاحب زیادہ ہی سخت ہے اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے ایک پہلو بہت ہی نظر انداز ہو گیا ہے اس پہلو سے امام بڑی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرقی پہلو تفہیم القرآن میں تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالی زبان کی بحث عدب کے حوالے سے اور نظم القرآن قرآن کا نظم صورتوں کا آیات کا یہ مولانا اسلائی صاحب کا خاص سا ہے لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہیں تصورت کے موضوعات ہیں لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت یعنی شیخ الہن کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواش باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی چالیس برس کے بھی نہیں تھے یہ فروری سن بیالیس میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ اٹیس انتالیس برس کی عمر تھی سن تین میں بیگائش تکمیل ہوئی ہے جون سن بہتر میں انتقال سن انیسی انیاسی میں ہوا ہے یعنی یہ ان کی کیوں سمجھئے کہ میچوریٹی کا دور ہے پورا کا پورا لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے ساڑھے ساتھ پارے ایک جلد میں آگئے ہیں ہواشی بہت ہی مختصر کوئی گہرائی نہیں کوئی تفصیل نہیں کوئی شدید محنت نہیں البتہ جیسے جیسے آگے وڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں تاریخی پسمندر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا ہے پھر یہ کہ اقوال جو ہیں ہمارے اسلاف کے انہیں جمع کرنے کی بڑی محنت کی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری جل جو ہے میرے نزدیک تفہیم کی آخری جل سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے برقس معاملہ اسلاحی صاحب کا ہے اسلاحی صاحب نے سن اٹھاول میں شروع کی تدبر قرآن جبکہ ان کی عمر اس وقت چون برس کی تھی ختم کی ہے سن انیس سو اسی میں جبکہ تشیتر برس کے ہو چکے تھے ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلی جلد ان کا ماسٹر ماسٹر پیس ان کا جو ہے پہلی جلد ہے اور پہلی جلد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً دس سال میں لکھی ہو بعد میں معلوم ہو آئے کہ وہ جلدی کے اندر اور وہ محنت نہیں کر سکے ہیں پھر جیسا کہ آخری صورت کی جو ہے آخری پارے کی صورتوں میں آ کر تو مجھے شدید مایوسی ہوئی ہے جو وہ پہلو ہے مستقی تصوف کے اور باطنی اور ایمانی حقائق وہ تو خیر پورے ہی اس تدبر قرآن کے پورے سلسلے کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے لیکن آخری جلد پر آ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے بس تیزی سے مکمل کرنے کا اور اس کے اندر کوئی جو محنت جو ہے اس کا مادنہ مجھے نظر نہیں آتا تو یہ میرا تجزیہ ہے ان دونوں کا میں دونوں سے مستفید ہوتا ہوں کسی شہر میں بھی لکیر کا فقیر نہیں حرکت اقامت دین کے جد و جہود انقلابی ایک عمل اور اس کا پروسس اس کا تاریخی پسمندر یہ تفہیم کا خاص پہلو ہے اور خود جیسے کہ کوئی مایکروسکوپ فوکس کر دی جائے گہرائی میں قرآن مجید سے اترنے کے لیے یہ اس کا نظم کلام اور یہ جو بھی اس کا ربط ہے اس کے اعتبار سے مولانا فراہی اور مولانا اشلاحی صاحب کا بہت اونچا مقام ہے باقی میں نے ارز کر دیا دونوں تفسیریں دیفیشنٹ ہیں ان موضوعات کے اعتبار سے جن کا عنوان تصوف ہے جو میرے نظریک ایمان ہی کی بلندرین چوٹی کا نام ہے احسان انتعبداللہ کاننا کتراہو فائنن تکن تراہو فائننہو یرات اس سے یہ دونوں میں بہران باقی دونوں کا تقابل کیا جائے تو مولانا اشلاحی کا ماسٹر پیس ان کی پہلی جلد ہے اور مولانا مودودی کا ماسٹر پیس ان کی آخری جلد ہے اور ان کے ہاں جوہر کھلتے چلے گئے اور یہاں یہ ہے کہ بڑھاپے کے آثار جو ہیں وہ اتنے تاریح ہوئے شاید کہ پھر میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بعض جگہوں پر تو من نکس ہو فی الخلق والی بات جو ہے ومن نعم تو ننکس ہو فی الخلق اس کا معاملہ بھی ہو گیا ہے بہرحال جس کو بھی اردو زبان کی تفسیروں سے استفادہ کرنا ہو میرے نزدیک تفہیم بھی میں جانا چاہتا ہے بہت مفید ہے لیکن ان دونوں کے ساتھ